امریکہ سے بدلہ لیتے ہی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین عراق میں امریکی ڈران حملے میں جان بھاک ہونے والے ایران کے پاس داران انقلاب کے سہبرہ جنرل قاسم سلیمانی کو سپردخواہ کر دیا گیا ہے محضہ حملوں میں اسی افراد مارے گئے ایرانی میڈیا کا دعوی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین گزرشتہ روز ان کے آبائی شہر کرمان میں ہونا تھی لیکن جنازے کے جلوس میں رش کے باعث بھگدر مچ گئی جس سے پچاس افراد جام بھاک جبکے متعدد زخمی ہو گئی جلوس میں بھگدر کے باعث جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کو موخر کر دیا گیا تھا لیکن آج علل صبح عراق میں قائم امریکی فوجی اٹھوں پر مزائل حملوں کے فوری بعد پاس داران انقلاب کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو کرمان میں سپردخواہ کر دیا گیا جبکہ رانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ سے بدلہ لیتے ہی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کی گئی ہے میڈیا کے مطابق مزائل حملوں میں اسی افراد مارے گئے ادھر ایران کے وزیر خارجہ جواد ضریف نے کہا ہے کہ ہم نے اس امریکی فوجی اٹھے کو نشانہ بنایا جہاں سے ہمارے سینئر حکام پر حملہ کیا گیا تھا بغداد میں امریکی فوجی اٹھوں پر ایرانی حملے کے بعد وزیر خارجہ جواد ضریف نے بیان دیا کہ ایران نے قوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں متناسب اقدام اٹھایا ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے یہ بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے خلاف ہونے والی جہریت کا دفاع کریں گے